ہلو ایبریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں عاملے کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی مزیدہ ریسپی بنانے والے ہوں آپ چاہے اسے عاملے کا حلبہ بولیے یا پھر مربع اسے چاہے جو بھی نام دیجئے یہ بہت ہی مزیدہ ہوتا ہے تو اسے ایک بار بنا کے رکھ لیں گے تو تقریباً ایک سے دو سال تک آپ اسے یوز کر سکتے ہیں یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا جیسے کہ آپ جانتے ہیں عاملہ ویٹامین سی سے بھرا ہوا ہوتا ہے یہ ہلتھ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو اسے آج ہم ہل دیوے میں بنائیں گے گوڑ کو یوز کرتے ہوئے تو پچھلے ویڈیو میں میں نے عاملے کی اچار کی رسپی شیئر کیا تھا وہ بھی بہت ہی مزیدہ ہوتا ہے تو عاملے کا اچار بھی کئی طریقے سے بناتے ہیں لیکن میں نے بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا تھا اگر آپ نہیں دیکھے ہوں تو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی رسپی بنانا سٹارٹ کریں گے اچھا تو عاملے کو میں نے پہلے سے ہی اچھے سے دھو کے ساف کپڑے سے پوچھ کے رکھ لیا ہے تو آج کی رسپی کے لئے بھی ہمیں عاملے کو بالکل سوکھا پوچھ لینا ہے اگر اس میں پانی تھوڑا سا بھی لگا رہے گا تو مربع جلدی خراب ہو جائے گا تو آج کی رسپی کے لئے میں عاملے کو شریڈ کر کے یوس کر رہی ہوں اس طریقے کے موٹے سائٹ سے میں شریڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو بارک شریڈر سے بھی شریڈ کر سکتے ہیں یا پھر اسے گرینڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے میں شریڈ کر کے بنا رہی ہوں آپ کو جیسے بھی ٹھیک لگے کر سکتے ہیں اچھا تو ایک بات کا اور خیال رکھیں آج کی رسپی میں ہمیں مار لگے ہوئے یا خراب عاملے یوس نہیں کرنا ہے اگر تھوڑا سا بھی مار لگا ہوا عاملہ ہو یا پھر خراب عاملہ ہو تو مربع بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو چلیے پہلے ہم عاملے کو اس طریقے سے شریڈ کر لیں گے آپ تو عاملے کا مربع کئی بار کھائے ہوں گے جیسے کہ آپ جانتے ہیں عاملے کا مربع ثابت عاملے سے بھی بنایا جاتا ہے تو اسے کئی طریقے سے بناتے ہیں لیکن آج میں بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے بنانے والی ہوں تو بنا سکپ کی آج کا ویڈیو آپ ان تک ضرور دیکھئے سٹیپ بھی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ بھی بلکل آسانی سے یہ مربع گھر پہ بنا سکتے ہیں تو آج کی ریسپی بنانے کے لیے میں 250 گرام عاملے کا استعمال کرنے والی ہوں تو آپ جتنا بھی بنانا چاہو لے سکتے ہیں اچھا تو اسے شریڈ کرنے کے لیے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا اگر آپ عاملے فریش اور بڑے لیں گے تو اگر چھوٹے عاملے لیں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا تو اس طریقے سے میں سارے عاملے شریڈ کر لیتی ہوں آج کی ریسپی کے لیے مجھے جتنے چاہیے تو پھر اس کے بعد میں آپ سے ملوں گی تو یہ دیکھئے سارے عاملے کو میں نے شریڈ کر لیا ہے یعنی کہ 250 گرام عاملے کو میں نے اچھا شریڈ کر لیا ہے تو اس کے لیے ہم ادرک لیں گے تقریباً ایک ہنج تو اسے بھی ہمیں شریڈ کرنا ہے تو عاملے کو میں نے موٹے شریڈر سے شریڈ کیا ہے تو ادرک کو شریڈ کریں گے بلکل باریک اچھا تو آج کی ریسپی آپ شکر سے بنا سکتے ہیں یا پھر گوڑ سے بنا سکتے ہیں یا پھر مصری سے بنا سکتے ہیں یا پھر مصری اور گوڑ کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر شگر اور گوڑ کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی ریسپی میں گوڑ اور شگر کو مکس کر کے بنانے والی ہوں لیکن اسے ہیل دی وے میں بنانے کے لیے گوڑ کی کوانٹیٹی زیادہ رکھیں گے تو یہ دیکھیں اترک کو بھی میں نے شریٹ کر لیا ہے تو اسے ہم الگ رکھیں گے اسے بعد میں یوس کریں گے تو چلیے اب اگلے سٹیپ پر چلتے ہیں تو ایک پیان لے لیتے ہیں اس میں دال دیں گے شریڈڈ آملہ اب اس میں گوڑ ایٹ کریں گے 100 گرام تو 250 گرام آملے کے لیے میں 100 گرام گوڑ کا استعمال کر رہی ہوں آپ مٹھاز جتنی رکھنا چاہتے ہوں اسے حساب سے گوڑ کی کوانٹیٹی کم یا پھر زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اب اس میں دال رہی ہوں شگر پاورڈر یہ دالیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون آپ چاہے تو شگر بھی ڈال سکتے ہیں میں شگر پاورڈر کا استعمال کر رہی ہوں تو آپ شگر بھی جیسا مٹھاز پسند کرتے ہوں اتنی دال سکتے ہیں اچھا تو آج کی رسپے کی خاص بات یہ ہے کہ اسے تقریباً ایک سے دو سال تک بھی آپ رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو اسے اب اچھے سے مکس کر لیں گے اس کو زیادہ دن تک رکھنا چاہتے ہوں تو شگر اور گوڑ کی کوانٹیٹی زیادہ دالیے اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس طریقے سے اسے کور کریں گے لو فلیم پر تقریباً 10 سے 15 منٹ تک پکانا ہے تو بیچ بیچ میں اسے مکس بھی کرتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں تو لو فلیم پر تقریباً 3 سے 4 منٹ تک چھوڑ دیں گے تو گوڑ اور شگر میں آملہ پکے گا تو پانی ریلیس کرے گا یعنی کہ اس کا جوس ریلیس کرے گا تو اس کے جوس میں ہی اسے ہمیں پکانا ہے تو یہ دیکھیں اسے لو فلیم پر پکتے ہوئے تقریباً 3 منٹ ہو گئے ہیں تو ایک بار اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں آملے سے جوس اس کا ریلیس ہونے لگا ہے شگر بھی اچھے سے ڈیزول ہو گئی ہے تو اسی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اسے ڈھک کر تقریباً 10 منٹ تک لو فلیم پر پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اسے پکتے ہوئے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو گئے ہیں شگر اور گوڑ اچھے سے ڈیزول ہو گئی ہے تو اس کا کلر بھی دیکھیں بہت ہی شاندار آیا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی پریزرویٹیو یا پھر کوئی بھی کلر کا استعمال نہیں کیا ہے بس گوڑ کی وجہ سے ہی اس کا بڑیہ سے شاندار کلر آیا ہے اب اس میں ڈالیں گے دو ہری الائچی کا پاورڈر جو ہم نے ادرک کو شرٹ کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے لو فلیم پر ہی اسے پکائیں گے تو اسے پکانے کا سارا پروسس ہمیں لو فلیم پر ہی کرنا ہے تو گوڑ اور شگر کے صرف میں یہ جتنا پکے گا اس کو لائف اتنی ہی زیادہ ملے گی جیسے کہ آپ جانتے ہیں عاملہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے تو اسے آپ ایک بار بنا لیں گے تو کئی دنوں تک اسے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسے روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریٹ میں لگا کے بھی کھا سکتے ہیں یا پھر خالی بھی ایک چمچ ڈیلی کھا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اسے لو فلیم پر پکتے ہوئے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں تو اس دیسٹ پہ آپ اسے ٹیسٹ کر کے اگر آپ کو مٹھاس کم لگ رہی ہو تو تھوڑا سا گوڑ یا پھر شگر ڈال سکتے ہیں تو اس کے ٹیسٹ کو بھارنے کے لئے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی سویٹ ڈیسٹ میں تھوڑا سا نمک ڈالیں گے تو اس کا ذائقہ پڑ جاتا ہے تو اب اس میں ڈال دیتے ہیں 140 سپون کالا نمک اگر آپ کے پاس کالا نمک نہیں ہو تو نارمل نمک بھی ڈال سکتے ہیں اچھا تو اسے پکانے کا سارا پروسس ہمیں لو فلیم پر ہی کرنا ہے یہ رسپی بننے میں زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا تو آج کی مزیدار رسپی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے اگر آپ کو میرے رسپیز پسند آتے ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ساتھ میں فیاملی اور فرنڈز کو بھی شیئر کر دیجئے بل بٹن دبانا تو بالکل بھی منت بھولیے تاکہ جب بھی میں اس طریقے کے سیمپل اور مزیدار سے رسپیز اپلوڈ کروں گی تو آپ کو اس کے نوٹفیکیشن بہت ہی آسانی سے مل جائیں گے تو یہ دیکھیں اسے پکتے بھی تقریباً 12 سے 14 منٹ ہو گئے ہیں شگر اور آملے سے جو بھی جوسس ریلیس ہوئے ہیں وہ ابھی بھی اس میں تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں تو اور تھوڑی دیر تک اسے پکا لیں گے تو اب اس میں تھوڑا سا دال دیتے ہیں یعنی کہ ون پینچ دالیں گے نارمل نمک پہلے میں نے اس میں کالے نمک دالا تھا اب بالکل نارمل نمک میں دال رہی ہوں پہلے ہی آپ اگر نارمل نمک دالے ہوں تو ابھی دالنے کی ضرورت نہیں ہے نمک دالنے کے بعد بھی اسے مکس کرتے ہیں تقریباً 1 سے 2 منٹ تک لو فلیم پر پکا لیں گے اچھا تو اسے بہت زیادہ دیر تک پکاتے رہیں گے اور اسے بہت زیادہ سوکھا کر دیں گے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد اور بھی زیادہ سوکھا ہو جائے گا اور ہارڈ ہو جائے گا تو اس طریقے سے تھوڑا جوسی رہے گا تب ہی ہم گیاس کی فلیم کو بند کر دیں گے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ بھی خیال رکھیں گے تو حلوہ بہت ہی مزیدار بنے گا دیکھیں اس میں کہ جوسے سالمسٹ ختم ہو گئے ہیں تو اور بہت زیادہ دیر تک اسے نہیں پکائیں گے یہ بالکل بڑیا ہے تو تقریباً 1 منٹ تک پکالنے کے بعد اب میں گیاس کی فلیم بند کر دیا ہے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد آؤٹ تھوڑا سے کارا ہو جائے گا تو اسے کوئی بھی یہاں پہ ٹیٹ جار میں بھر کے رکھ سکتے ہیں یا ایک سے دو سال تک بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اچھا تو روم ٹیمپریچر پہ آنے کے بعد ہی اسے ہمیں جار میں بھننا ہوگا اگر اس میں تھوڑا سا بھی پانی لگ جائے گا تو یہ خراب ہو جائے گا اس بات کا ضرور خیال رکھیے اب اس پر تھوڑے سے دال دیتے ہیں مغز یعنی کے وارٹر میلن سیٹ یہ ٹوٹرلی آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہوتو دالیے ونہ سکپ کر دیجئے اگر آپ اسے ہلدیوے میں بنانا چاہتے ہوں تو شگر نہیں دال کے پورا گھوڑ سے بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی مزیدار رسپی آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجئے تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور مزیدار رسپی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت بائے بائے